ہر بیوی کو اندھا اعتماد ہوتا ہے کہ اس کا شوہر اس پر جان چڑکتا ہے اور شوہر دنیا کی ہر عورت پر جان چڑک رہا ہوتا ہے کس سے بات کر رہی ہو تم میں منٹل نوٹس لے رہی ہوں دھورا رہی ہوں میں نے تو بس ایک چیز نوٹس کی اصلا میں اچھا آدمی کھا یار وہ اپنی بیوی سے بے حد پیار کرتا تھا جائے اندھا اعتماد ہو یا جو کچھ بھی مادم رکشاہ یہاں کھڑا تھا اور اسلام آدھا اندھر تھا آدھا باردھا رکشاہ بند تھا؟ جی مادم نہ کوئی آس پاس تی سی ٹی ٹی کیمرہ ہے نہ سی ٹی کیمرہ سر جی یہاں پہ کیمرے شیمرے کا رواج نہیں ہے یہ کچھا راستہ ہے وہ سر ایک دکان ہے پھولوں والی کچھ دکانیں اُدھر ہیں ان دکانداروں سے پوچ کچھ کی کس بارے میں مادم جی 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 میں نے پوچھا تھا کسی کو کچھ نہیں پتا مادم جی سب سے پہلے لاش میں نے دیکھی تھی جی 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 جگہا ساں راست ہوسکتا ہے وہ سترین ساں رکھا تھا کچھ رکشا پھر رکشے پیچھے سے اک آردھا گیا اور رکشاہ رکشاہ وہیں رکھا راستی میں نے دیکھا کہ ایک آدھم گر رہا ہے میں اندھر سے باگا ہوا گیا مگر جب میں پانچا تو وہ آدمیں دم دے چکا تھا جی جی چک سے آردھای تھی جی میڈم جی مگر اس نے چندر مدر لپیٹی ہوتی جی اس کا چیرہ نہیں دیکھا میں نے بس یہ بتا کہ وہ رکشے سے ہوتھ رہی تھی کہاں گے تھی وہ عارت یہ نہیں دیکھا جی ہم تو سب لوگ جی اسی رکشے والے کو سمبالنا شروع ہو گئے تھے جی اس کا نہیں دیکھا جی بس مجھے لگتا ہے کہ اس رکشے والے کو جی ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس عارت کا کوئی ہولیا یاد ہے آپ کو نہیں جی وہ جی اس نے چندر لپیٹی ہوتی ہوتی جی ہیلے پہنے ہوتی جی اس نے یہ مجھے پکا یاد آج ہے اس نے ہیلے پہنے ہوتی چونکہ ہمارے یہ کچھے پکے کی وجہ سے نا جی اور ہوتے کم ہیلے پہنتی ہیں تو وہ ہیل دیکھی تھی میں نے جی اس کی ہماری ٹیم وہاں سے لے کے آئی ہے مشکل ہے کہ اس میں کوئی فنگر پرنٹس وغیرہ ملیں یہ عورت جو بطول ہے اس ٹکشے کو بار بار استعمال کرتی ہے اس کے فنگر پرنٹس ہوں گے اس میں اور بہت سے لوگوں کی ہوں گے لیکن ایک فنگر پرنٹ اس کا بھی ہوگا فنگر پرنٹس تینیوڑے جی مانم اسرم کے قتل کی زیمدار یہ تبی ٹھہرائی جا سکتی ہے جب ہمارے پاس روڈیوم سائنائیڈ کے علاوہ بھی کوئی ثبوت ہو اور وہ اس کی فرجتی ہے عنوان بات ele پرانٹس کٹل کی چاہتے ہ تھا وہ طبią structر میں گیYE سیرسی ریک تو بنتا کیا سیچویشن ہے تمہارے کیس کی کافی بری ایسی that means the end is near near کیسے ہو سکتا ابھی تک ہمارے پاس final evidence نہیں ہے ایک اور مردر ہو گیا ہے کنفرم نہیں ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ کتل ہے وہی رکشے والا جو بیک چھوڑ کر گیا تھا اور وہ عورت جو رکشہ ڈرائیور کے ساتھ تھی وہ سارا مست آس عورت کا we have two suspects وہ ایک ٹرانس جنڈر لیکن تمہارے خیال میں یہ وہ عورت نہیں ہے جو بیک کے ساتھ گئی تھی مسئلہ یہ کہ رکشہ ڈرائیور کا مردر ہوا ہے ایمان کا نروس بیک ڈاؤن ہو گیا تو ہم پیسے ایک رولیس ہے کچھ کہنے سکتی انٹریسٹنگ اور وہ جو دوسری سسپیکٹ ہے جس کے تم بات کر رہے تھیں وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا بیس ہے بابرا میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ان سب کو جانتی تھی سب سے کنیکشن میں تھی ایمان اسلم ناصر درش لیکن کیا وہ قاتل ہے اسے قویشن ہو سکتا ہے کہ وہ قاتل ہو لیکن ثابت کرنے پڑے گا ثابت تو نہیں ہو پا رہا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ سب قاتل ہیں اور پھر لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی قاتل نہیں ہے بہت کبھی معی کریں میں چکتا ہے سب کبھی وکتا ہے بہت کبھی ان شاء اللہ خی اپنے دارش کو کس سے مارا ہے تھک گئے ایسے ہاں گئی اتنی آدھی راыт کو کان گئی تھی بور ہوری تھی تو چلی گئی ایسے گھومنے کے لیے تو کیے کر رہی ہے مووی دیکھ رہی ہے ہورر ہاں وہی والی چھو بہت بھوگ لگ لیے کچھ کھانے کو ہے کیا تو کچھ لے آتی نا کھانے کے لیے اب آگے میری فلم خراب کرنے کے لیے کیا مطلب ہے لے آتی کچھ کھانے کو وہ اسلام ہے نا اسے کہ وہ لاکر دے گا دو منٹ کے اندر اسکیوز می وہ میرا کوئی نوکر نہیں ہے اور یہ تو کیا آج کل آدھی رات کو آنا جانا آوارا آوارا ہوگی تو ساری دنیا نے تجھے اور تیرا رکشہ بے شک نہ پہچانا ہو میں نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا دیکھ مجھے بتا دے وہ تو ہی تھا نا نہیں میں نہیں تھا وہ میرے ساتھ جھوٹ نہ بول میں تجھے صرف اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اگر وہ تو ہی تھا تو میں تیرے ساتھ کھڑی ہوں انہیں زرش کو اگر مارا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کی مارا ہوگا دیکھ تو مجھے بتا دے میں کچھ تو کروں نا تیرے لیے کیا کرے گی تو کیا کرے گی جو میرے بس میں ہوگا میں کروں گی تو مجھے بس بتا دے وہ تو ہی تھا نا دیکھ اگر وہ تو ہی تھا تو تیرے ساتھ بیٹ چھوڑنے کونہ گیا تھا تُو نے یہ سمجھ کے میں نہیں مارا زرش کو بار بار نہ پوچھ کے میرے ساتھ کون گیا تھا کون گیا تھا اگر تو باقی پیار کرتی نا مجھ سے تو بس اس کے بعد تمہاری اور اسلام کی زرش کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی اور وہ جوتی اور چادر اللہ نا کے تھے ہاں جی ٹی وی پہ دیکھا تو پہچان نہیں پائی ورنہ جب پولیس نے چھاپا مارا تھا تو مجھے یاد نہیں رہا کہ یہ اس کے جوتے اور شال ہے اور جب یاد آیا تو سمجھنے لگی کہ اسلام اور علینا کا تعلق کیا اور یہ علینا کون ہے بابرہ جی کے پارلر پہ کام کرتی ہے تم ریسٹ کرو میں بھی آتے ہیں دیکھئے سیریل کیلہ بدھ اور جمعرات رات نو بجے صرف کرین انٹرٹیمنٹ پر زندگی پہ بیاد کرنے جا رہی ہوں اپنی شور میرا ہے میں تمہاری لف سٹوری کی بلن نہیں ہوں آپ سے جدائی اس کے رہائی ہے عشق ہے نعمت رب کی ہے رحمت ہو نصیب سب کو تم ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑنا چاہتے ہیں لیکن پہلے دل جوڑے چاہتے ہیں دیکھئے پاگل خانہ پیر سے جمع رات رات نو بجے صرف کرین انٹرٹیمنٹ پر